میرے خلاف یہ الزام سچ ہے طبیب نے بلند آواز سے کہا میں شاہِ ہر کل کو دوائیوں میں ایسا زہر دیتا رہا ہوں جو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے پھر قسطنطین کا علاج بھی کرتے ہوئے میں اسے وہی زہر دیتا رہا ہوں جب میرے اس ساتھی طبیب نے علاج شروع کیا اس وقت تک زہر اپنا اثر کر چکا تھا قسطنطین کو اب کوئی بھی موت کے مو سے نہیں نکال سکتا تھا ان مرنے والوں کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی میں تو ان کا نمک خوار تھا مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے یہ موت کے در سے جھوٹ بول رہا ہے مرتینہ اٹھ کر چلانے لگی یہ میرے خلاف سازش ہے یہ نہیں چاہتے کہ میں ملکہ بنوں وہ ابھی بول رہی تھی کہ وہاں شورو غل بپا ہو گیا سب مرتینہ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے عجیب بات یہ ہوئی کہ جو جرنیل اور دیگر حاکم وغیرہ مرتینہ کے حامی تھے وہ بھی اسے برا بھلا کہنے لگی ابھی طبیب کا بیان ختم نہیں ہوا کسی نے اٹھ کر کہا مرتینہ کو ابھی بولنے کا کوئی حق نہیں مرتینہ ملزم ہے ملکہ نہیں مرتینہ ابھی تک احتجاج کے لہجے میں کچھ نہ کچھ بول رہی تھی لیکن اس کے کوئی سن نہیں رہا تھا آخر اسے چپ کرا دیا گیا اور طبیب سے کہا گیا کہ وہ اپنی بات پوری کرے مجھ سے یہ گناہ ملکہ مرتینہ نے کروایا ہے طبیب نے کہا یہ بھی سچ ہے کہ ملکہ میرے پاس حرم کی یہ لڑکیاں ہی نام کے طور پر بھیجا کرتی تھی یہ مجھے سونے کے ٹکڑے بھی دیا کرتی تھی جو میرے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور اب میں ایسی بات کہنے لگا ہوں جو شاید کئی ایک کو جھوٹی لگے لیکن میں جو سچ بولنے پر آ گیا ہوں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولو گا ملکہ مرتینہ خود ملکہ بننا چاہتی تھی یا اپنے بیٹے کو تخت پر بیٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی اس کے دل اور دماغ پر تخت و تاج اس قدر سوار تھی کہ یہ ایک عام عورت کی طرح اپنا آپ میرے حوالے کر دیا کرتی تھی اور میں اس کے جسم سے پورا پورا لطف اٹھاتا تھا اسے تو میں اپنی ذر خرید داشتہ سمجھتا تھا اب مرتینہ نے ایک بار پھر اٹھ کر چیخ پکار شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا ہر کل اناس بھی اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار نکال کر للکار نے لگا کہ وہ اپنی ماغ کے خلاف ایسا گھٹیا الزام برداشت نہیں کرے گا وہ طبیب کی طرف بڑھا کونستانس اس کے اور طبیب کے درمیان آ گیا تین چار اور ہاکم اٹھے اور انہوں نے دوڑ کر ہر کل اناس کو پکڑ لیا اور پیچھے لے آئے طبیب کا بیان ختم ہو چکا تھا کونستانس نے طبیب کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور سب خاموش ہو جائیں سب آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ طبیب میرے دادا اور باپ کا قاتل ہے کونستانس نے پوچھا اور کہا میرے سوال کا جواب دو کوئی شک نہیں رہ گیا بہت سی آوازیں سنائی دی طبیب قاتل ہے کیا مجھے حق حاصل نہیں کہ میں خون کے بدلے خون لوں کونستانس نے پوچھا اس کی تائید اور حمایت میں کئی ایک آوازیں اٹھیں یہ طبیب اکیلا قاتل نہیں کونستانس نے کہا اس نے لارچ میں آ کر یہ گناہ کیا ہے یہ نہ چاہتا تو صرف انکار کر دیتا اور شاہِ ہرکل کو بتا دیتا کہ وہ اس عورت سے بچے اگر شاہِ ہرکل کو یہ بتا دیتا تو شاہِ ہرکل مردینہ کو زندہ نہ رہنے دیتا اور آج ہم آپس میں نہ لڑ رہے ہوتے کیا میں نے ٹھیک کہا ہے ایک بار پھر کونستانس کی تائید اور حمایت میں آوازیں اٹھیں قاتل کی جام بکشی نہیں کی جا سکتی کونستانس نے کہا اس نے دونوں سواروں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس نے ہاتھ اوپر کیا اور ڈھٹکے سے ہاتھ نیچے کر لیا سوار اسی اشارے کے منتظر تھے انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی وہ بڑے ہی طاقتور جنگی گھوڑے تھے دونوں گھوڑے مخالف سمتوں کو دوڑ پڑے طبیب کی بڑی ہی ہولناک چیخ سنائی تھی دیکھنے والوں پر سنناٹا تاری تھا طبیب کے بازو اور ٹانگیں کھینچی گئیں اور آن واحد میں اس کے دونوں بازو کندوں سے الگ ہو گئے پھر دونوں ٹانگیں اس طرح الگ ہوئیں کہ اس کے پیٹ کا بھی کچھ حصہ دو حصوں میں کٹ گیا اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں گھوڑوں کے ساتھ ہی چلی گئیں اور پیچھے کا اس کا حصہ اوپر کا دھڑ الگ رہ گیا گھوڑے کچھ دور جا کر پیچھے مڑے اور پھر وہیں آ کر رک گئے گھوڑ سوالوں نے کونسٹانس کے کہنے پر گھوڑوں سے رسیاں کھول دیں اور پھر ٹانگیں دھڑکے قریب رکھ دیں دونوں بازو دھڑکے اوپر رکھ دیئے کونسٹانس نے ایک ملازم سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور شکاری کتوں کو ساتھ لے آئے کچھ ہی دیر بعد پندرہ بیس کتے آ گئے جنہیں کونسٹانس کے اشارے پر طبیب کے کٹے پھٹے جسم پر چھوڑ دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے کتوں نے طبیب کا سارا گوشت کھا لیا پیچھے اس کی ہڈیاں رہ گئیں جو ملازموں نے اکٹھے کی اور کہیں پھینک دی اس وقت کونسٹانس کی لاش محل کے اندر ایک کمرے میں پڑی تھی اور محل کے باہر ایک قسم کی عوامی عدالت لگی ہوئی تھی جس نے ہر کل اور کونسٹانس کے قاتل طبیب کو ایسی سزا دی کہ اس کا ناموں نے شان ہی میٹا ڈالا مرتینہ کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی اور ملکہ کہلاتی تھی شاہی خاندان کو تو ویسے بھی قتل ماف تھے ہر کل نے تو مصر میں اپنی ریایہ کو بے دردی سے قتل کروایا تھا لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا مرتینہ ریایہ میں سے کتنے ہی آدمی قتل کروا دیتی کوئی اس سے باز پرش نہیں کرتا لیکن اس نے ایک بادشاہ کو اور بادشاہ کے بیٹے کو قتل کروا دیا تھا وہاں جو فوجی اور شہری شخصیات موجود تھیں انہوں نے مرتینہ کے اس جرم کو نظر انداز نہ کیا مرتینہ بڑی ہی ڈھیٹ فطرت کی عورت تھی وہ اب بھی کہہ رہی تھی کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے اور طبیب کو ڈرا دھمکا کر اسے یہ بیان دلوایا گیا ہے مرتینہ کو دکھ تو یہ دیکھ کر ہو رہا تھا کہ اس کے جو حامی جرنیل وغیرہ تھے وہ جو اس کی حمایت میں مرنے مارنے پر اتر آئے تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے تھے مصر میں ایک قلعہ بند شہر نقیوس ہوا کرتا تھا اس شہر کا رہنے والا ایک مشہور تاریخ نویس ہو گزرا ہے جس کا نام ہنہ تھا اس نے اکثر واقعات پوری تفصیل سے لکھے ہیں دوسرے تاریخ نویس اس کے حوالے دیا کرتے ہیں اس نے لکھا کہ مرتینہ کو یہ سزا دی گئی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ مرتینہ کو ملکہ نہیں بننے دیا جائے گا اور مرتینہ روم کے تخت و تاج کو ذہن سے اتار دے ہنہ نوکیسی کی تحریر کے مطابق مرتینہ اس وقت خاموش ہو گئی لیکن وہ خاموش رہنے والی عورت نہیں تھی اس کے زیادہ تر کاروائیاں پورسرار اور زمین دوز ہوا کرتی تھی اگر یہ سارا واقعہ جرنیلوں اور شہری انتظامیہ کے افسروں تک ہی محدود رہتا تو صورتحال سنبھل سکتی تھی لیکن قسطنطین کی موت کا باعث عوام سے چھپا نہ رہ سکا طبیب کو جس ظالمانہ طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی وہ محل کے اندر یا دور کہیں جنگل میں نہیں دی گئی تھی اس کے جسم کو محل کے باہر چیرہ پھڑا گیا تھا جو کئی لوگوں نے دیکھا اور یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی اور شہریوں سے فوج میں جا پہنچی فوجیوں نے جب سنا کہ ہرکل اور قسطنطین کو ملکہ مرتینہ نے طبیب سے زہر دل پا کر مروایا ہے تو شہری بھی اور فوجی بھی مرتینہ کے خلاف بھڑک اٹھے سپاہی تو اتنی اکل نہیں رکھتے تھے کہ اس واقعی کی گہرائی میں جاتے اور اس کا پس منظر سمجھتے لیکن جنرلوں کے نیچے عوضوں کے جو افسر تھے وہ مرتینہ کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئے وہ کہتے تھے کہ شاہی خاندان کے افراد اگر اس طرح تخت نشینی پر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو سلطنت کا کیا بنے گا یہ افسر مصر جا کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بیتاب ہوئے جا رہے تھے وہ کہتے تھے کہ مصر بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سلطنت روم اسی انجام کو پہنچے گی جس انجام تک مسلمانوں نے کس طرح ایران کی جنگی طاقت کو پہنچایا ہے بعض مستند مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرتینہ کے خلاف غم و غصے اور نفرت کا یہ پروپیگنڈا قسطنطین کے حامی افسروں نے پھیل آیا تھا ان جنرلوں نے جو مرتینہ کے مخالف تھے اور جو چاہتے تھے کہ کمک مصر جائے اور مسلمانوں سے مقبوضہ مصر چھڑائے انہوں نے تو فوج میں دری پردہ مرتینہ کے خلاف بہت زیادہ نفرت پھیلا دی تھی لیکن انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس طرح فوج بھڑک اٹھی ہے اس طرح ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ کمک مصر جا نہیں سکتی پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کمک میں جانے والے دستے الگ کر دیے گئے تھے اور وہ روانگی کے حکم کے منتظر تھے لیکن ہر کل کی موت اور پھر تخت کی وراست کے تنازے اور پھر کسطنطین کی بیماری اور موت کی وجہ سے کمک نہیں بھیجی جا سکی تھی اب اس کمک میں ایک ایسی لہر پھیل گئی تھی کہ اس کے افسروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مرتینہ کے حکم سے نہیں جائیں گے وہ کونستانس کو ہر کل کا جانشین بنانا چاہتے ہیں کسطنطین تو اگلے روز دفن ہو گیا لیکن تخت کی وراست کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مرتینہ کے حامی تو اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے لیکن جو اس کے خلاف تھے انہوں نے فوج کو اس کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ بغاوت کے آثار نظر آنے لگے روم کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فوج میں باغیانہ رجحان نظر آنے لگا تھا بادشاہوں کی فوجوں میں اتنی جورت ہوا ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ منمانی کر سکتی اور بادشاہ کے کسی حکم کو نظر انداز کر دی تھی بزنطینہ میں پہلے یہ خطرہ تھا کہ کسطنطین اور مرتینہ کے حامیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی لیکن اب بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا فوج دیکھ رہی تھی کہ کسطنطین کے دفن ہو جانے کے اتنے دنوں بعد بھی گونستانس کو تخت نشین نہیں کیا گیا مرتینہ کہیں دبک کر بیٹھ نہیں گئی تھی وہ تو بڑی ہی خوبصورت ناغن تھی تخت کی وراست کو وہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی وہ نہیں تو اس نے اپنے بیٹے ہر کلوناس کو تخت نشین کرانا ہی تھا اس نے در پردہ ایک دو جرنیلوں کو خریدنے کی کوشش شروع کر دی قیرس دانستہ بہت دن مرتینہ سے نہ ملا وہ تو مرتینہ کا سب سے بڑا حامی تھا اس نے جب سنا کہ مرتینہ زمین دوز کاروائیوں میں مصروف ہے تو ایک روز اس کے ہاں چلا گیا کیا تم بھی میرے دشمنوں سے جاملے ہو قیرس مرتینہ نے کہا تم شاید بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں کس اونچے مقام تک پہنچا دیا ہے یہ وہم دل سے نکال دو مرتینہ قیرس نے کہا باہر کی صورتحال دیکھو کیا ہے یہاں بھی کبتی عیسائی اور ان کے حامی موجود ہیں وہ اس قتل و غارت کو نہیں بھولے جو شاہِ ہر کل نے میرے ہاتھوں کروائی تھی کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ میں تمہارے حامیوں میں سے ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا میں اس کوشش میں ہوں کہ کمک لے کر مصر چلا جاؤں اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالوں تمہاری اور تمہارے بیٹے کی سلامتی کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مصر کو دوبارہ اپنے قبضے میں لیا جائے کسی بھی وقت تمہارے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے اگر میں نے مصر واپس لے لیا تو تم ہی اور تمہارے بیٹے کو وہاں پناہ مل جائے گی اور پھر ہم دونوں وہاں خود مختاری کا اعلان کر دیں گے مصر میں میرے لیے یہی ایک مہم نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو پسپا کرنا ہے بلکہ قبضی عیسائیوں کے دلوں سے اپنی اور ہر کل کے شاہی خاندان کی دشمنی بھی نکالنی ہے دیکھو کیرس مرتینہ نے کہا میں تخت سے دستبردار ہو جاتی لیکن کسی طرح میرے بیٹے کو تخت کا وارث بنوا دوں میں خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی اگر کونسطانس تخت پر بٹھا دیا گیا تو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اسے بھی قتل کروا دوں گی تم جانتے ہو میں کیا کر جکتی ہوں اور کس حد تک پہنچ جایا کرتی ہوں اپنے آپ کو کابو میں رکھو کیرس نے کہا یوں دبک جاؤ جیسے تم مر ہی گئی ہو میں ہر کلونس کو تخت پر بٹھا دوں گا لیکن کونسطانس کو رازی رکھنا ضروری ہوگا بارال یہ فیصلے مجھ پر چھوڑ دو اور ابھی مجھے اس باغیانہ صورتحال پر کابو پالے نہیں دو تاریخ میں لکھا ہے کہ چند مہینے گزر گئے اور ہر لمحہ خطرہ ہوتا تھا کہ ابھی بغاوت ہوئی کے ہوئی یہ محض اتفاق تھا کہ بغاوت کے شولے بھڑک نہ اٹھے آخر کیرس نے جرنیلوں اور اونچے عہدوں کے شہری حاکموں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ بازنطینہ کی یہ صورتحال مصر میں مسلمانوں کو محلت دے رہی ہے کہ وہ مزید علاقے فتح کر لیں یہ تنازع شاہی خاندان کا ہے کیرس نے کہا ہم سب کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مصر میں جو فتح مسلمانوں کے مقابلے کے لیے موجود ہے وہ بیکار ہو چکی ہے اس پر مسلمانوں کی دہشت تاری ہو گئی ہے اگر کمک جلد نہ گئی تو مسلمان سکندریہ تک پہنچ جائیں گے پھر ہم مصر میں شاید داخل بھی نہ ہو سکے کیرس سب پر زور دے رہا تھا کہ تخت کی وراست کا تنازعہ بہت جلدی تیہ ہو جانا چاہیے کیرس نے یہ بھی کہا کہ مرتینہ کے متعلق ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈر کر گوشہ نشین ہو گئی ہے وہ کسی بھی وقت در پردہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر سکتی ہے کیرس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے بیٹے ہرکل اناس کو اور کونسطانس کو بھی تخت نشین کر دیا جائے مطلب یہ کہ دونوں مشترکہ طور پر حکومت کریں گے ان بڑوں نے کچھ دیر بیسوں مباعثہ اور تبادلہ خیال کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں میں اگر کبھی کسی مسئلے پر اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو کونسطانس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے اور باقاعدہ طور پر شاہی فرمان جاری کر دیا گیا انتظام یہ کیا گیا کہ یہ فرمان ہر گھر تک اور فوج میں ہر سپاہی تک پہن جائے تاکہ لوگوں کو اور ساری کی ساری فوج کو پتا چل جائے کہ تخت کے وراست میں مرتینہ کا کوئی حصہ اور عمل داخل نہیں اور وہ ملکہ نہیں بن رہی اس فیصلے کے اثرات توقع کے مطابق نہائیت اچھے رہے بغاوت کا خطرہ ٹل گیا اور اب کمک کے فوجیوں نے خود ہی مطالبہ شروع کر دیا کہ انہیں مصر بھیجا جائے دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ کمک کیرس لے جائے گا جرنیل تو ساتھ تھے لیکن کیرس کو اس کمک کی کمان دے دی گئی تھی تاریخ میں اس کمک کی صحیح نفری نہیں لکھی گئی صرف یہ لکھا ہے کہ کمک کیرس بھاری تعداد میں کمک لے کر مصر کو روانہ ہو گیا ان دستوں کے علاوہ کمک کیرس اپنے ساتھ راہبوں اور مبلگوں کوئی بھی ایک جماعت لے گیا تھا جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے کمک کیرس کو مصر جا کر ایک تو فوجی محاذ پر لڑنا تھا اور دوسرا محاذ مذہب کا تھا یہ کمک جس بحری بیڑے میں گئی وہ بیڑا اگست کے آخر یا ستمبر چھہ سو اکتاریس ایسوی کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوا تھا غور فرمائیے یہ سب کیا تھا کیا مسلمانوں نے کوئی یادو کر دیا تھا کہ ہر کل کے خاندان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ہر کل اور اس کے جرنیل بیٹے کو ان کے اپنے طبیب نے زہر دے کر مار ڈالا اور پیچھے تخت و تاج کی وراست کا ایسا تنازعہ اٹھا کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان کی نظریں مصر سے ہٹ گئیں جہاں مسلمان فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے تاریخ حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ اتنے کلیل مجاہدین اسلام نے اتنی بڑی طاقت کو اس حال تک بلکہ اس بدحالی تک پہنچا کے اس طرح دیا اس سوال کا جواب قرآن میں ملتا ہے سورہ العراف میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ ہر قوم کے لیے محلت کی ایک مدت مقرر ہے جب کسی قوم کی یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی تباہی میں ایک سانس برابر بھی تیر نہیں ہوتی اے بنی آدم تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں اور تمہیں میری آیات سنائیں تو یاد رکھو کہ جو کوئی ان آیات کی نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور میری آیات کی نافرمانی کرتے رہو گے تو تمہاری جگہ وہ قوم آ کر لے لے گی جو تم میں سے بہتر ہوگی یہ ہے اصل جواب کہ ہر کل اور اس کی اتنی وسیع اور طاقتور سلطنت کو ایسا عبرتناک زوال کیوں آیا ہر کل نے تو اپنی مقدس کتاب جو آسمان سے اتری تھی اس کے بھی نافرمانی کر کے اپنی ہی عیسائیت راج کر ڈالی تھی اس وقت وہ بہتر قوم اہل اسلام ہی تھے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے وطن سے دودھ جہاد میں جانوں کی قربانیاں دے رہے تھے وہ جو بھی شہر فتح کرتے تھے وہاں انہیں خزانے ملتے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل عورت ملتی تھی لیکن اللہ کے وہ سچے بندے نہ خزانے کی طرف دیکھتے نہ کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے جہاں جاتے وہاں اعلان کرتے کہ وہ ان کی عزت و عبرو اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس رکھتے ہیں انہوں نے عملا یہ وعدے پورے کر دکھائے اور یوں اللہ کی ایک بہتر قوم ایک نافرمان قوم پر غالب آتی چلی جا رہی تھی اب ہم اس داستان کو چند مہینے پیچھے مئی چھے سو اکتالیس کے دنوں میں لے جاتے ہیں یہ وہ دن تھے جب سپاہ سالار عمر بن آس رضی اللہ عنہ بابلیون سے سکندریہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے انہی دنوں کسطنطین بیمار ہو گیا تھا اور بزنطینہ کے شاہی محل میں محلاتی سازشیں اروج پر پہنچ گئی تھی اور تفرقہ فوج تک پھیل گیا تھا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ بزنطینہ کے شاہی محل میں کیا ہو رہا ہے اور ابھی کمک کے آنے کا کوئی امکان نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مصر میں رومی فوج تھوڑی تھی مجاہدین اسلام نے اس فوج کو بہت جانی نقصان پہنچایا تھا پھر بھی اس فوج کی نفری مجاہدین کی نسبت تین گناہ زیادہ تھی بابلیون فتح کر کے عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھوا کر کاسد کو اسی وقت مدینہ روانہ کر دیا تھا مصر تو امیر المومنین کے ذہن اور آساب پر سوار رہتا تھا انہیں احساس تھا کہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے ساتھ لشکر بہت تھوڑا ہے اور ہر لڑائی میں اس کی نفری کم ہو جاتی ہے امیر المومنین نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہیں کیا تھا کہ مجاہد نعرہ تکبیر بلند کریں گے اور دشمن بھاگ جائے گا وہ اپنے خطبوں میں اللہ کا یہ پیغام سب تک پہنچاتے رہتے تھے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی کوشش کرو گے وہ تو مجاہدین جانوں کی بازی لگا کر کر رہے تھے اور امیر المومنین کمک اکٹھی کرنے میں لگے رہتے تھے امیر المومنین کی بیتابی اور بیچائنی کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت قاسد کے انتظار میں رہتے تھے کچھ دن گزر جاتے تو شہر سے نکل کر اس راستے پر چلے جاتے جس راستے سے قاسد آیا کرتے تھے انہیں پہلے پیغام مل چکا تھا کہ اب مجاہدین ایک ایسے شہر کو محاصرے میں لے رہی ہیں جس کا دفعہ بلا شک و شبہ ناقابل تسخیر ہے اور جس کی اندر بہت بڑی فوج موجود ہے امیر المومنین باہر نکل گئے اس روز تو وہ اس قدر بے قرار تھے کہ اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا انہیں اپنے اندر سے کچھ ایسے اشارے مل رہے تھے جیسے آج قاسد آ ہی جائے گا ٹہلتے ٹہلتے امیر المومنین خاصا آگے نکل گئے اور دور افق پر انہیں یوں گرد اڑتی نظر آئی جیسے کوئی گھڑ سوار یشت اور سوار آ رہا ہو امیر المومنین اور تیز چل پڑے کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا امیر المومنین کے قدم اور تیزی سے اٹھنے لگے آخر سوار قریب آ گیا اور امیر المومنین کو دیکھ کر اس نے گھوڑے کی لگام اتنی زور سے کھینچی کہ گھوڑے نے چاروں پاؤں زمین پر جما دیئے اور چند قدم پاؤں کے سیٹھتا آیا یہ گھڑ سوار کون تھا اور یہ امیر المومنین کے پاس کس کا پیغام لائیا تھا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے اپیسوڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنے دوست تراؤ کمر ازوان کو اجازت دیں فی امان اللہ